بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بھنڈی اور پیاز کی رسبی بہت اچھی بنی ہے بہت مزیدار تیار ہوئی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ آئل مسالہ سب کچھ علیدہ ہو گیا ہے اور بھنڈی بہت اچھی ہے اتنی مزیدار بنی ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کہ کھاتا ہی رہے اتنی مزیدار بنی ہے بہت اچھی بنی ہے میرے پیارے پیارے ویور بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میرے پیارے ویور امین کتنف سب ٹھیک کا کروں گے اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ حمدلہ لگہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ حمد صاحبہ اپنی حفظ و تسمان میں رکھے جام بھی رہیں کچھ رہیں آباد رہیں اللہ حمد صاحب کو ٹھے دوکش سے نصیب کریں میں آج کی رسمی شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو ہم ساتھ پہ بہت بڑا نیحیت رہنگالہ ہے میں آگ کی رسم بنا رہی ہوں بھنڈی بھنڈی میں نے ایک کیجی لی ہے اس کو اچھی طرح میں نے باش کر کے خوشہ کر دیا اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح کا اس کو اب میں نے دو تین چمچ بڑے یہ آئل کی ایڈ کی ہے اور اس کو فرائی کر لی ہوں یہ اچھی طرح اس کا پانی خوشہ کرنا ہے فرائی کرنی ہے اس کی لیس جو ہے ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر مسالے بغیرہ آٹ کریں گے یہ کچھ مسالے ہیں کچھ اگدنی ہے اکٹی سپون نمک اکٹی سپون میتھی ہے اکٹی سپون حلدی ہے اکٹی سپون یہ چکن مسالہ اکٹی سپون کورما مسالہ اکٹی سپون سرخ مرچ اکٹی سپون ہے اور یہ پیاز ہیں تین چار یہ اب میں نے کٹ لیا اس طرح کے موٹے موٹے تقریباً ایک پاو ہے پیاز ان کو بھی اچھی طرح کٹ کے واش کر لیا ہے ہم نے یہ بھی ہم نے ایڈ کرنے ہے اور یہ دو تین ٹیماتر ہیں ٹیماتر کو اچھی طرح واش کر کے کٹ لیا ہے اس طرح کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے بیور بھنڈی فرائی ہو رہی ہے اس کے بعد یہ سب مسالے وغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں یہ بھنڈی آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سبز مرچی میرے پاس نہیں تھی یہ کچھ سرک میرچ پڑی تھی سبز میرچ جو ہے وہ ریڈ ہو گئی ہے وہ ہم نے ایڈ کی ہے اور ہم نے یہ ٹیماتر ایڈ کی ہے اب ان کو بھی اچھی طرح فرائی کرنا ہے ٹیماتر کو بھی بھنڈی کے ساتھ یہ رسپی بہت اچھی بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے میرے پیارے بیور آپ بھی ٹرائی کرنا اور ہمیں کمیٹی میں بتانا کہ ہماری رسپی آپ کو پیچھ لگی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اپنی قیمتی رائے کے اظہار کیا کریں ہمیں انتظار ہوتا ہے لیکن آپ کمیٹ کرتے نہیں ہیں یہ پیاز ہیں ایک کو وہ بھی اچھی طرح واش کر کٹ لیے ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی اچھی طرح ساتھ فرائی کرنا ہے میرے پیارے بیور آپ لائک ساتھ فرائی کر دیا کریں آپ کا کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جاتا ہے بٹن دبانے سے کسی غریب کی زندگی میں خوشیں آ سکتی ہیں تو میں تو محضور ہوں چار پائی پہ بیٹھی ہوں تو اس انتظار میں بیٹھی ہوں کہ میرا چینل چلے گا اور مجھے آپ لوگ سپورٹ دیں گے پھر میں اپنی ٹانگوں کا علاج کرواؤں گی میرے گھٹنیں ختم ہو گئے ہیں مہربانی کیا کریں لائک سیسکرائب کر دیا کریں لائک کرو گے تو مجھے سپورٹ ملے گی ماشاءاللہ یہ بھنڈی پیاز بہت اچھے بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں میرے پیارے بیور دل ایسے کرتا ہے کہ بندہ کھاتا ہی رہے یہ کچھ مثال ہیں یہ ہم نیابا ایٹ کرنے ہیں ان کو بھی اچھی طرح فرائی کرنا ہے بھنڈی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے خشبو آ رہی ہے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اتنی اچھے خشبو اور اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے جتنی اچھی فرائی ہوگی اتنی یہ مزیدار رسپی بنے گی بہت اچھی بنے گی میرے پیارے بیور یہ کمیٹ کر کے ہمیں لازمی بتانا کہ ہماری بھنڈی آپ کو کیسے لگی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ اہل مسالہ لہدو ہو گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور آج کی رسپی بہت اچھی ہونے والی ہے بہت مزیدار ہونے والی ہے میرے پیارے بیور ہمارے ساتھ ساتھ رہنا کئی مت جانا ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آئے بسم اللہ میرے پیارے بیور یہ بھنڈی بنا کے کھایا کریں کیونکہ اس میں لیس ہوتی ہے لیس کے لیے یہ ٹانگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے بہت یہ سردی اچھی ہے ٹانگوں کے لیے یہ گھٹنوں اور ٹانگوں میں ہڈیوں میں طاقت دیتی ہے اس لیے یہ لازمی کھایا کریں بنا کے میں تو اس کو بناتی ہوں تقریبا ہفتے میں دو تین بار بنا لیتی ہوں تو ٹانگوں کی وجہ سے کیونکہ میری ٹانگیں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں گھٹنے کام نہیں کرتے اس لیے میں بنا کھاتی ہوں ایسی چیزیں لیس والی جو ہیں وہ کھانی چاہیے ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے جسم کے ہڈیوں کو ٹانگوں کی ہڈیوں کو اس لیے آپ استعمال کیا کریں یہ بہت مزدار بنتی ہے ویسے بھی اچھی ہوتی ہے میرے پیارے ویور ہماری رسپی تیار ہونے والی ہے پانچ منٹوں تک تیار ہو جائے گی آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے ویور یہ اس کا آئل مسالہ لیتا ہو گیا ہے اور بہت اچھی شبو آ رہی ہے الحمدللہ سبحان اللہ پیارے ویور ہماری بھنڈی پیاج کی سبزی تیار ہو گی یہ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا کلر آیا ہے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب پر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے بینڈ بھائی دوست و عزیز اور رشتہ داروں میں شیئر کر دینا بیل کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ نئی ہوانے والی رسپی جال داب تک پہنچ سکے آپ کی سپورٹ دینے کا بہت بہت شکریہ میرے پانیو کی سپورٹ دو گئے دعا میں ہمیں یاد رکھنا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال کرنا اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کرنا کمیٹ میں ہمیں ضرور بتانا کہ ہماری رسپی آپ کو کیسی لگی ہے کل کی رسپی میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ